دوستو پاکستان با مقابلہ انگلینڈ دوسرا دن ٹیسٹ میچ اور یہاں پر تیسرا دن آپ لوگ کو وہ بتاتے چلیں سلمان علی آگا ساجد خان اور یہاں پر نمان علی ایک بار پھر سے چھا گئے ہیں جیہاں دوستو یہاں پر نمان علی اور ساجد خان نے پہلی اینکز میں یہاں پر گوروں کو پکڑا لیکن اس کے بعد دوسری اینکز میں پھر سے یہاں پر گوروں کو یہاں پر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے وکٹو کی بھرمار کر دیا آپ پاکستان ٹیم کی جیت پکی ہے وہ کیسے جیت پکی ہو سکتی ہے اسے قبل ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو مکمل ہائلائٹس بھی شیئر کی جائیں گے اور یہاں پر پاکستان ٹیم کی کیا کار کردگی ہے اور کیسے پاکستان ٹیم کے پاس آپ سنینی موقع ہے کہ یہاں پر شاندار طریقے سے کم بیک کر سکتا ہے اور اس سیریز کو اپنے نام کر سکتا ہے اسے قبل وی� ویڈیو کے اندر شیئر کی جائیں گے تو یہاں پر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر بات کی جائے پاکستان ٹیم کی تو پاکستان ٹیم نے پہلی انکس میں تین سو چھاسر رنز بنائے تھے دس وکٹوں کے نقصان پر اور یہاں پر شاندار بیٹنگ کی گئی تھی یہاں پر کامران غلام کی جانب سے کامران غلام جسے بابر آسم کی جگہ ریپلیس کیا گیا تھا اور یہاں پر شاندار اس نے بلے بازی کی تھی پہلی انکس میں اگر بات کی جائے پہلی انکس ان انگلیند کی جانب سے انگلینڈ کی جانب سے تو یہاں پر بات کی جائے بین ڈیکٹ نے 118 رنز کی شاندارérence کی ہی انکس کے لئے جس کے بعد یہاں پر بین ڈیکٹ کو یہاں پر ساجد خان نے آؤٹ کیا جس کے بعد ساجد خان نے ایک کے بعد ایک ہیری بروگ جو روٹ سب کو یہاں پر آڑے ہاتھوں لے لیا وہ ہیری بروگ جو کہ یہاں پر آؤٹ نہیں ہو رہا تھا تین تین سو رنز بنانے والا اور دھائی سو رنز بنانے والے کو پچاس رنز تیس رنز بنانے بھی سب سے زیادہ یہاں پر پہاڑ نظر آ رہا تھا اور بننے بھی نہیں دیئے ساجر خان نے سات وکٹیں اس میچ میں حاصل کی ہیں جیان دوستو یہاں پر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے پاکستانی پہلا بولر ہے جس نے سات وکٹیں حاصل کی اس سے قبل یہاں پر جو سپن بولر ہے عبرار احمد اس نے سات وکٹیں حاصل کی تھی لیکن اس نے ایک سو چودہ رنس دیئے تھے لیکن یہاں پر ساجر خان صرف اور صرف ایک سو گیارہ رنس دیئے ہیں ملتان کرکٹ سٹریڈیم میں نیا کارنامہ ساری انجام دی ہے جس کے بعد یہاں پر دوسری انکس کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر پاکستان ٹیم ایک بار پھر سے یہاں پر بیٹنگ میں فلاپ رہی ہے کیونکہ یہاں پر شان مسو جی اس کی ایک وہ انکس نکال دو ڈیٹھ سو رنس والی اس کے بعد یہ بچہ کھیل ہی نہیں سکت رہا ہے اور یہاں پر یہ کھلاڑی پاکستان ٹیم میں کھیلنے کا حق دار نہیں ہے یہ لڑکے کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنا رکھ ہے یہ اپنی رائی کمنٹ سیکس میں زور دیجئے یہ پاکستان ٹیم کا یہاں پر ٹیسٹ کا کپتان کون سا ہونا چاہیے یہ اپنی رائی کمنٹ سیکس میں زور دیجئے اور بتاتے چلیں عبداللہ شفیق کے ایک بار پھر سے فلاپ یہاں پر اس کی بھی اگر پچھلی سنچری نکال دی جائے تو یہاں پر یہ بھی فلاپ نظر آ رہے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں عبداللہ شفیق کی جگہ صاحب زیادہ فراہم پاکستان ٹیم کے لئے زیادہ مفید مند ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر باور آزم کو بٹھایا گیا اس کی جگہ کامران غلام کو لائیا گیا اور یہاں پر باور آزم کو بھی پتہ چل چکا ہے اگر میں پرفوم نہیں کروں گا میری جگہ آگے نیا آ سکتا ہے اس لئے عبداللہ شفیق بھی اگر پرفومنس نہیں دکھاتا تو اسے بٹھایا جائے اس کی جگہ نئے کھلاڑی کو موقع دینا چاہیے کیوں نہ دیا جائے یہاں پر جو کہ ڈومیسٹرک میں چار چار پانچ پانچ سال سے کھیڑ رہے ہیں انہیں موقع نہیں دیا جا رہا اور یہاں پر ان کھلاڑیوں کو بار 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 موقع دیا جا رہا ہے یہاں پر سائم ایوب کوئی دیکھ لو ایک اس کی انٹرنیشنل کیلئر کے اندر صرف دو ففٹی ہیں جو کہ ایک بنگلہ دیش کے خلاف اور ایک یہاں پر انگلنڈ کے خلاف لگائی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی بڑی یہاں پر پاری نہیں ہے چاہے وہ ٹی ٹونٹی ہو اوڈی آئی ہو یا ٹیسٹ ہو اس کی کوئی پاری نہیں ہے لمبی آہور آپ لوگ موقع جو اسے دیے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سلمان علی آگا نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ سلمان علی آگا یہاں پر گریٹسٹ پاکستان ٹیم کے آرونڈر ہیں یہاں پر انگلنڈ کے خلاف یہاں پر دونوں سیریز میں پرفوم کیا ہے پرفوم کیا ہے بلکہ ایسے باتیں نہیں کی بلکہ پرفوم کیا ہے انگلنڈ کے خلاف آپ لوگ اس کی پہلی این نگز دیکھ سکتے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی ایننگز میں سنچری لگائی دوسری اینن گھنakers میں بھی اس نے سنتالیس رنز بنائے دیا اس کے بعد یہاں پر دوسرے ٹیسٹ میچ میں آپ لوگ اس کی اننگز دیکھ سکتے ہیں پہلی اننگز میں اس کے سنتیس رنڈز ہیں دوسری اننگز میں جہاں پر کوئی نہیں چل پا رہا یہاں پر یہ چھٹے نمبر پر آ کر بھی تریسر رنڈز کے شاندار پاری کھیلتی ہیں اور سب سے زیادہ ہائیس سکور دوسری اننگز میں پاکستان ٹیم کی جانب سے اسی کھلاری گئے ہیں اور اس کے علاوہ سپن بولنگ بھی کروا لیتی ہیں اسے لائے گیا یہ پاکستان ٹیم کا ایک نمبر ون گریٹسٹ آر رونڈر بن سکتا ہے ہاں امید کرتے ہیں یہ پاکستان ٹیم کا گریٹسٹ آر رونڈر بنے اور یہاں پر بات کرتے چلیں پاکستان ٹیم نے دوسری اننگز میں دو سو ایک اکیس رنڈز بنائے ہیں دو سو اکیس رنڈز بنائے ہیں یاد رہے کہ پچھتہ رنڈز کی پاکستان ٹیم کو پہلے برطری حاصر تھی انگلینگ پر اور یہاں پر بات کی جائے سائی مجیوب کی سائی مجیوب نے یہاں پر 22 رنس بنائے ہیں شان مصون نے 11 رنس بنائے ہیں محمد رزوان بھی ایک بار پھر سے فلاپ رہے ہیں 26 رنس یہاں پر بنائے ہیں اس کے علاوہ جو کہ کامران غلام ہے اس نے بھی 26 رنس بنائے ہیں ساوشکیل نے 31 رنس بنائے ہیں اس کے علاوہ سب کے ساتھ فلاپ رہے ہیں عامر جمال بھی ایک رنس پر ڈھیر ہو چکے ہیں اور یہاں پر بتاتے چلیں دوسری انکس میں جب انگلینڈ کھیلنے آئی ہے دوسری انکس تو یہاں پر ایک بار پھر سے نمان علی نمان علی نے یاد رہے کہ پہلی انکس میں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی انکس میں بھی تین وکٹیں حاصل کی ہیں دوسری انکس میں ایک بار پھر سے یہاں پر سٹمپ آؤٹ کیا جو یہاں پر محمد رزوان کو داد دینی چاہیے کہ محمد رزوان نے شاندار وہاں پر سٹمپ آؤٹ کیا جس کے بعد یہاں پر ایک بار پھر سے ساجد خان نے ایک وکٹ چٹکا دی اور یہاں پر بات کی جائے انگلینڈ کی دوسری انکس میں تو انگلینڈ کی ابھی بیٹنگ جاری ہے اور انگلینڈ نے دو وکٹیں گر چکی ہیں دو وکٹیں گر چکی ہیں چھتیس رنز بنا دیا ہے اور پاکستان ٹیم کو دو سو اکسر رنز کی بڑی نمائیں بہتری حاصل ہے یہاں پر یار رہے کہ جب چوتھا دن آئے گا چوتھا دن یعنی کہ کل پاکستان ٹیم کو یہاں پر ساجد خان اور نمائن علی کو ایک بار پھر سے یہاں پر اچھی بولنگ کرنی ہوگی اور یہاں پر دو سو اکسر رنز پاکستان ٹیم کا سمجھ سکتے ہیں کہ ٹارگٹ ہے اور یہاں پر ٹارگٹ چیس کرنے انگلینڈ کو کبھی نہیں دیں اگر چیس کر گئے تو انگلینڈ جیت جائے گی ورنہ پاکستان ٹیم یہ میچ بہ آسانی اس وجہ سے جیت سکتی ہے کہ ساجد خان اور نمائن علی ایسی بولنگ کریں جیسے کہ پہلی انکس میں کی اور دوسری انکس کے سٹارٹ میں کی ہے وہ شاندار ان دونوں کی بولنگ ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نسیم شاہ شہین شاہ فریدی دونوں کی جگہ ان دو کھلاریوں کو لے کر آئے اور یہاں پر عبرار احمد کو بھی موقع دے دیا گیا یعنی کہ ریسٹ دے دیا گیا عبرار احمد کی جگہ ان کھلاریوں کو موقع دیا گیا اور انہوں نے شاندار طریقے سے پرفرم کیا امید کرتے ہیں کہ ان دونوں کھلاریوں کو پاکستان ٹیم میں مسلسل موقع دیا جانا چاہیے لیکن یہ پاکستان ٹیم میں کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی نئے کھلاری نے ایک نئی بچے نہیں آ کر میچ میں کسی سیریز میں یعنی کہ اسٹریلیا کے خلاف سیریز میں پرفرم کیا ہے آگے انگلٹ کے ساتھ سیریز ہے اس میں اسے ڈالا ہی نہیں گیا یہ پاکستان میں ہو چکا ہے بہت بار ہو گیا ہے کہ جو لڑکا پرفرم کار رہا ہوتا ہے پرفرمس دکھا رہا ہوتا ہے اسے آگے لائے ہی نہیں جاتا جیسے کہ بہت نامی گرامی یہاں پر پاکستان ٹیم کے ینگ سٹروں کے نام پاکستان ٹیم نے یہاں پر منیجمنٹ نے ضائع کی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں کھلاریوں کو یہ اسی طرح پاکستان ٹیم ضائع نہیں کرے گا اور یہاں پر بتاتے چلیں پاکستان ٹیم کو اگر یہ میچ پاکستان ٹیم ہار جاتی ہے تو پاکستان ٹیم یہ سیریز بھی ہار جائے گی جس کے بعد یہاں پر پاکستان ٹیم کی بہترین کارگردگی ایک بار پھر سے نمائع رہے گی ٹوپ پر رہے گی اور یہاں پر پاکستان ٹیم کی ٹیسٹ رانگنگ زمبابے سے بھی پیچھے چاہ رہی ہے اس وقت موجودہ صورتیال پاکستان سب سے آخر میں ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم یہ میچ جیت پائے گی یا نہیں اپنے رائک مرسکس میں ضرور دیجئے اور مزید اپ ڈیرز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ